ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایوکیٹ ڈاٹ زمان جی کیا کہنا چاہیے کل جمہو کشمیر کے اتحاظ میں ایک نیا فیصلہ جو لے گیا تو کیا کہنا چاہیے دیکھئے کل جمہو کشمیر کے اتحاظ میں جو فیصلہ میں سمجھتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ نے جو پانچ ججوں پر گوشت مل تھا جس کی جس کی رہنوائی جو کر رہتے چیو جسٹس صاحب کر رہتے کل فیصلہ آیا ہے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسی شکریہ کو لے گیا ہے ہوں میں پیر پچال کتا کی طرح سے اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں جو آنریبل چیو جسٹس نے دیا اور ان کے پانچ ججوں نے دیا اور اس بحیشہ کیلئے یہ مسئلہ جو آئی حل کر دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی آپ اس پر ٹپ نہیں کوئی چرچہ کوئی گفتگون کسی کو نہیں کرنے چاہیے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پر جمہو کشمیر کی بڑی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ اب بھی اس دفعہ تیس ستر کو جب فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ دے رہا ہے اور جمہو کشمیرستان کی جو جوٹشنی ہے یہ سب سے بڑی سپریم ہے اس کے بعد اس پر کوئی ٹپ نہیں کرنی چرچہ کرنی اس کو کرنا کہ اس طرح سے فیصلہ آیا اس طرح سے یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں سواگت کرنا چاہیے جیسے کن سینجی نے سواگت کیا میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ایک بڑا کچھا فیصلہ ہوا ہے اور اس کو ضرورتی جو فیصلہ آنے کی کیونکہ یہ لیڈر جو تھے اس کو غلط قسم کی طرف لے جا رہے تھے غلط لے جا رہے تھے اور آج بھی لے جا رہے ہیں آج بڑے بڑے لیڈر بیان دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی کہ میں پوری جمہو کشمیر مایو سکن ہے یہ وہاں مایو سکن نہیں ہیں مایو سکن وہ لیڈر ہیں وہ جو یہ بیان دے رہے ہیں مایو سکن وہ جو ہیں جو کہتے تھے جو ججیز پر اونگنی اٹھاتے تھے اور میں کہتا ہوں یہ کنٹمٹ ہے یہ حکم مدولی ہے اور ہی ہم سپریم کورٹ سے انڈرور سپریم کورٹ سے گزار شکر کرنے کا چیز چلستے کہ ایسے لوگ جو فیصلہ آنے کے بعد بھی چرچہ کرتے ہیں غلط بیان بازی کرتے ہیں غلط انشاء بلاتے ہیں لونگو لڑاتے ہیں جب فیصلہ میں شکلی آ گیا ہے ججمنٹ آ گیا ہے تو اس کا اترام کریں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ رویو کریں کچھ کریں لیکن اس کی باتیں کرنے غلط ہیں میں آپ میڈیا کی حضرات سے میں اس فیصلہ کا صحبت کرتا ہوں اور یہ فیصلہ جو ہے بروقت آیا ہے اور ہماری لوگوں کی امونگی بطابق آیا ہے کوئی لوگ مایو سکن نہیں ہے لوگ خوش ہیں کیونکہ جو ڈیشری کا اترام کرتے ہیں عدالت کا اترام کرتے ہیں دیکھیں جی جمعو کشمیر کے متعلق دفعہ تین سو ستر پہنتی ہے اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے اور یوٹ لڑاک اور جمعو کشمیر کو یگدہ کرنے کے لیے جو فیصلہ کل کا آیا ہے اب کس لحاظ سے آیا ہے لیکن وہ فیصلہ جمعو کشمیر کی بلا لحاظ مذب ملت رنگ و نسل ذات پاد کے توقعات کے خلاف آیا اور مایو سکن فیصلہ آیا ہمیں یہ توقع تھی کہ ریاستہ جمعو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا ہمیں یہ ہم نے انیس سو سنتالی میں ہمارے بزرگوں نے جو الہا حد ہندوستان کیا نیشنل کانفرنس شروع سے اس کی عبیاری کرتی آئی شیرے کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے انیس سو سنتالی میں جبکہ یہاں کچھ تھا نہیں اس وقت بھی شیرے کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے دو قومی نظریہ کو تھکرا کے اور ایک سیکل اور ہندوستان کے ساتھ جو ماراجہ ہاری سنگھ کا ایک سیشن تھا اس کی توسی کی اور اس پر اس کو پروان چڑھایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت توقع تھی اس فیصلے سے کہ ہمارے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا جمعو کشمیر میں بہرحال کیا وجوہ بات رہیں شاید ہمارے وقلہ صاحبان ٹھیک طریقے سے اس کو میرے خیال میں پیش کرنے میں ناکام رہے یا وہ کچھ ایسے پروف دینے میں آنریبل سپرن کورٹ کو کامیاب نہیں ہوئے یا کامیاب ہوئے تو شاید ان کو سمجھانے میں نہیں ہوئے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو آیا ہے ریاست جمعوہ کشمیر کے لوگ لوگ جو ہیں اس سے مایوس ہیں دیکھئے نا الیکشن کے لیے ریاستی کا درجہ بحال کرنے کے لیے دو یوٹی کو ریاست کو توڑ کے دو یوٹی بنانے میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف ہوگا بہرحال پوری لوگ راست جمعوہ کشمیر کے چاند ایک کو چھوڑ کے جو ہیں وہ اس فیصلے سے مایوس ہیں اب جو فیصلہ ہوا ہے ہم تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ہمیں ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو تو ہم نے سارے خم تسلیمی کیا ہے لوگ خاموش ہیں ہم تو آنریبل سپرن کورٹ پہ کوئی اونی نہیں اٹھا سکتے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے آنریبل سپرن کورٹ سے ہماری توقعات ہیں کہ یہ فیصلہ جمعوہ کشمیر کے عوام کو جو حق میں نہیں آیا اور عوام جمعو کشمیر کی عوام ایسے مایوس ہوئی سر دیکھئے کہ تین سو ستر جو ہمارا جمعو کشمیر کا ایک آئین تھا یہ اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اور جوالا نیرو ہمارے جو فرس پرائم نیسٹر آف انڈیا ان کے بیچ یہ سندھی ہوئی تھی کہ جب ہمارا جمعو کشمیر بھارک کے ساتھ ابین انگ بنایا گیا تھا تو یہ اس وقت مہاراجہ تھے جو ہری سنگھ انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہمارا جو یہ جمعو کشمیر ہے یہ سپیشل سٹیٹس رہے گا اس کو اس کو آپ جیسے اور بہت سواری سٹیٹیں ہیں دیش میں آٹھ سے دس جو سٹیٹیں ہیں جن کو سپیشل سٹیٹس دیا ہے ہمارے ساتھ یہ ایک ہمارچل پردیش ہے جس میں تین سو اکدر بھی ہے تو یہ سپیشل سٹیٹس جو اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ نے لگوایا تھا تو ہمارا جو فیصلہ جو چر رہا تھا سپریم کورٹ میں ہمارے آگینسٹ آیا ہے جو نیشن کانفرنس شو اس کو کیس کو لڑ رہی تھی تو ہمیں یہ ہوپ تھا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں ہمارے جو جمعو کشمیر ہے اس کے ساتھ انصاف ہوگا مگر جہاں تک کورٹ کی فیصلے کی ہے تو ہم کورٹ کو مانتے ہیں فیصلے کو مانتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں ہمارا جو جمعو کشمیر کا جو یہ ابین انگ تھا اور یہ تین سو ستر ہماری ایک پہشان تھی کہ اس وقت جو یہ کیا گیا تھا کارٹ جو ہندوستان کے ساتھ ہو میں ساویت ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں اس فیصلے سے کہیں نہ کہیں ٹیس پہنچی ہے اور یہ ہم ضرور آپ کے مادم سے ہمارے جتنے بھی یہ آپ کے چینل کو دیکھیں گے سنیں گے ان کو یہ بتا دیں کہ جب تین سو ستر ٹوٹا تو بی جے پی نے یہ کھا تھا کہ ہم نے جمعو کشمیر کو ایک نیا روپ اور رنگ دینا ہے مگر کہیں نہ کہیں ہمارا یوت جو ہے تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد بہت ساری ہاں نے ہماری جو اس جمعو کشمیرے جو انیپلائیمنٹ ہوئی ہے وہ بہت ساری ہو گئی ہے بہت سارے بچے جو ہمارے ڈرکس کی اور بڑھ گئے ہیں جو اس وقت نیشن کانفرنس نے جو ہماری سکیم چلائی تھی جیسے ریبرے کھیل ایبرے زراز ریبرے تعلیم جیسی بہت ساری انیپو سکیم تھی جن سے ہمارے یوت کو کہیں نہ کہیں انوال کیا جاتا تھا اسے جاب ملتی تھی اس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہ ہمارے ساتھ بڑھ بڑا دھوکہ ہوا ہے تو یہ ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ ہم اس کے کیس کو پھر لڑیں گے کہیں نہ کہیں ہمارے اب سپرین کورٹ سے ہمارے ہمارے اوپر جب اس کو آگے لڑا جائے گا تو ہم یہ ہوپ ضرور کریں گے راستپتی کے پاس ہماری ایک اپیل ہوگی کہ اس کیس کو وابس ایک بار پھر کھولا جائے اور پھر اس کے اوپر سوچا جائے کہ تین سو ستر ہمارے ساتھ اگر ایک ہمارچل بردیش اگر اس کو سپیشل سٹیٹس دیا ہے اس وقت تو ہمارے پورے ہندوستان میں اگر ہماری دس سٹیٹس ہیں اگر ان کو سپیشل سٹیٹس ہے تو ہمارے اس جمبو کشمیر کو بھی ہونا چاہیے یہاں کا جو ایریا ہے دیکھئے اب اس کا بیوگرافی دیکھیں گے اس کی اگر تو کہیں نہ کہیں ستر پرسنٹ ہمارا ایریا ہے جو ہے وہ پہاڑی ایریا ہے یہاں کے ہمارے ایریا میں کئی ایسی کوئی انڈرسٹی نہیں لگ سکتی اس سے ہمارا یوتھ انوال وہ ایک یہی ایک مادم تھا کہ ہمارے لوگ یہاں کے خود بے روزگار تھے ان کو روزگار ملنا تھا اب تین سو ستر ٹوٹنے سے کیا ہوا ہے کہ پورے ہندوستان سے کہیں بھی کوئی آدمی یہاں پوسٹ نکل دیا تو فارم برے کا تو کہیں نہ کہیں اس کی بھی جاب لگے گی یہاں یہ ہماری یوتھ کے ساتھ یہی ہماری جو نیشن کانفرنس کی جو ایک لڑائی تھی کہ سب سے پہلے اگر کسی کو حق بنتا ہے تو اس سٹیٹ کے رہنے والے بشندے کا حق ہونا چاہیے تو ہمیں چاہیں گے کہ اس کے اوپر پھر ایک گورے پھر ایک بار اس کو دیکھا جائے ہماری سٹیٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ہوگا